موسیقی لائکا کا نیا کیمیرہ آیا ہوا ہے ٹی ٹی آرٹیسینز کا نیا 90mm f1.25 لینڈز بھی آیا ہے ایرکس 21mm t1.5 سینیمیٹک لینڈز لانچ ہوا ہے پانا سونک لومکس کیمیرہ اور گو پرو کے لیے فارم ویر اپ ڈیٹ آیا ہے دونیا کے سب سے بڑے پوپیلر اینیوال ٹریڈ شو سی ای ایس میں کونسے گیجیٹس بتایا ہیں وہ بھی دیکھیں گے کچھ ورکشوپ کانٹیسٹ اور اگزیبیشن کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ایرکس 2.5 مینیوز میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایک نئے پروڈک کے بارے میں جو لائکا نے ایم رینج فائنڈر کیمیرہ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ایم ایم ایون اس میں 60 میگا پکسل فل فریم سیموز سینسر 4 is also features as a black illuminated BSI design that offers improved noise performances and faster read out speeds 3 Look Remember XX Hello 16 میگا پکسل 14 st줄 acknowledge H暗est resolution 36 Mpq 15 stuur × Base — cautious 8 rep مقرم پوری بدلا در دینامک نظر رسول 6 سلجاف دی ریمانگ کی از پار چیم دور مزید مستوهر 3 امید تکیم پوریگر زیادر ملتی ٹویم جس زیادرando 5 بار ملتی افراند کنید خورت پار ملتی ہیں رنب پورید کنید اگر گرمی روی تکیم مختی روی ومیدی آندار ، فرید اپسی در آنگید ایسی حتی نسید که شهر یک بارت لمحول شهر بارتی یہ می نیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹیٹی آرٹیسن نے نیا لینچ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے 90 ایم ایم ایف 1.25 یہ بہت سارے کمیرے کے ماؤنٹ کے لیے بنایا گیا ہے جس کا 3.3 ایچ مینیموم فوکس دیسٹنس اپیچر رینج ایف 1.252 ایف 16 مینیول فوکس آپریشنز ویٹ اس کا ہے اپروکسیمیٹلی 1055 گرامز ایرکس نیا لینچ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ایرکس 21 ایم ایم تی 1.5 اس میں 3 اکس طرح لو بسперیشن غلص Luci 2 اود an eye reflective 2 ایس User asperical lenses there are total 15 ایم انس in 11 group and image circle of 43.3 ایم انطر یک گرavalی تو складواتی کو پسکے ہیں وچانArیت کچھ دیواری میکنی幹嘛 میں گرانی ک�ngDI تفلب ما زیدان مع اس موموں اجسمنٹ رسل میںیج سکھیں۔ ضرور جارم شرگیا آنٹ دے گائیں۔ ایل نحن نقاigned مبunkات慣 بچweed Microsoft Word S8 لڑنے نکے یا چاہاڑ آنٹ ژر آنٹ گھر دا می سیسر پی ہے۔ م تو تن که تینید ایے شی polling می look نلائیج zap Pourquoi ایسے در بیٹ ہی آنٹ برای رضاً ایسا بeingی 1.2 which enables new features and recording options to unlock even more creative options for hero 10 black owners new features including supports for gopros max lens mode super wide angle lens accessories supports for gopros legendary in camera super view digital lens all the way up to 5.3 k 60p video and supports for 24 frames per second video a favorite of films and television producers so hero 10 which has a firmware version 1.2 update your video next we will continue with penasonic lumix has given its GH5S and G9 camera firmware update which will give GH5S version 2.3 and G9 version 2.6 in this video we will tell you about the most popular annual trade show in the world this year's video is being made by it is made of various events in January in Manchester the USA's the last vegas convention center this year is made of an event in consumer electronics industries in new products and technology present and host After COVID-19 and lockdowns CEAS 2022 this year many companies have shown their new products this year ہم آپ کو اس میں سے فوٹو ویڈیو اندرسٹریز کے لیٹیڈ پروڈک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پروڈیکٹر اور ٹی وی کے بارے میں سیمسنگ نے نیا یونیک کامپیک اور پورٹیول پروڈیکٹر لانچ کیا ہے جس کا نام ہے فری سٹائل پروڈیکٹر 30 سے 100 انچ تک کا ایمیج پروڈیکٹ کرتا ہے اور 360 ڈگریز ساؤنڈ بنانے کے لیے 5 وارٹ ووفر اور دو پیسیو ریڈیکٹر کی سویتہ دیتا ہے سی ایس میں سیمسنگ مونیٹر بھی ڈسپلے کیا تھا سمارٹ مونیٹر ایم ایٹ الٹرا سلیم 0.45 انچ دیزائن ہے یہ 400 cd m2 کے برائٹنیس 1.7 ملین کلرز کے ساتھ 99% sRGB کلر گیمنٹ کا سمرتن کرتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے سمارٹ ٹی وی کارشمتہ بیلٹ ان ہے ہائی ریزولیشن مونیٹر اس8 27 اور 32 انچ میں بھی اپلپد ہے HDR کو سپورٹ کرتا ہے جو DCI P3 کلر اور 98% تک دلیور کرتا ہے وہ 90 وٹ تک کا USB-C type چارجنگ اور ایتھرنیٹ پورٹس کا سمرتن کرتے ہیں جس سے user simplified workstation ستاپید کرنے کے لیے ایزی ہو جاتا ہے آنت میں سیمسنگ نے Odyssey Arc ایک بڑا آکار کا 55 انچ 4K ریزولیشن والا دیپلی کروڈ ڈسپلے ہے جس سے work یا gaming کے لیے wrap around experience کردان ہوتا ہے یہ landscape اور cockpit style portrait آپریشن کو پورا کرنے کی سمرتن کرتا ہے سونی نے 8K اور 4K mini LED models اور دنیا کا پہلا QD OLED panel سہید براویا ایک سا ٹیلی ویزن کا انعورن کیا 2022 براویا ایک سا لائن اپ میں impressive نئے OLED اور LED model بھی ہے جو 85 اس تک کے سبی سائز میں اپلپ دے براویا ایک سا لائن اپ میں تین ماسٹر سیریز OLED ہے A95 کے A90 کے اور A80 کے تینوں میں سے یہاں A95 کے ٹیلی ویزن سیٹس کا پہلا سونی کے انوصار A95 پارمپارک ٹی وی سیٹس کی تلنامے enhance color brightness کو 200% تک بڑھایا ہے non-oily سیٹس میں سونی کا ایک نیا 8K اور 4K mini LED model Z9 اور X95 کے اور پریمیم 4K LED سیٹس X90 تک سامل ہے LG نے ڈھیر سارے نئے ٹی وی دکھائے سب سے پہلے LG OLED G2 سیریز میں اب تک کا پہلا سب سے بڑا 97 انچ OLED TV اور ساتھ میں 83 انچ کا ورزن بھی ہے A9 جنریشن 5 پروسیسر دوارہ سنچالیت brightness booster technology پچھلے موڈل کی تلنامے enhance hit deceptions اور more advanced algorithm کے ساتھ ایک brighter image بناتا ہے اور ساتھ میں LG کا ایک نیا transparent display بھی دکھایا تھا یہ display زیادہ تر commercially use ہوگا اور چھوٹے گروہ میں رہنے والے کیلئے پہلی بار 42 انچ OLED G2 شرنکلا کی طرح C2 سیریز کے وشیستہ A9 جنریشن 5 پروسیسر ہے اور 48, 55, 65, 77 اور 83 انچ کے آکاروں میں اپلپد ہوگا شیور نے ڈیر سارے headphones launch کیے ہیں SRH 440A SRH 840A یہ دونوں headphones upgrade ہیں ان headphones میں جو بھی کمی تھی وہ اس میں نکالی گئی ہے یہ دونوں headphones studio use کرنے کے لئے بہت اچھے ہیں اور دوسرے ionic 50 اور ionic 40 wireless headphones بھی انہوں نے display میں رکھے تھے دونوں headphones noise canceling کے ساتھ آتے ہیں اس کے علاوہ ionic 50 میں 50 mm dynamic driver اور ionic 40 میں 40 mm dynamic driver CS 2022 میں اس time net gear osus and tp link نے اپنے router launch بھی کیے ہیں اس میں سب سے انہوں کا tp link کا robotic self optimisation wi-fi جس کا naam ہے Archer AXE E200 Omni tri-band router ہے this unique design wi-fi six router features for mechanically rotating external antennas that continually adjust themselves to maximize the signals according to wi-fi use and locations جس سارے ڈھیر سارے product آپ کو CS 2022 میں دیکھنے ملیں گے اے منیوز میں ہم آپ کو آگے لئے چلتے ہیں ورکشوپ کہاں کہاں پر ہے کبھی ہے کون mentor ہے اور اس کی فیز کیا ہے پاہ ہی دیکھتے ہیں نیچر فیل پریزنٹ برڈ ووچنگ فوٹوگراثی tour کی ڈیٹ رہے گی 2 سے 6 فروری اور زیادہ ڈیٹیلز کے لئے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں 98203 9366 فوٹو فینا the فوٹو ویڈیو and Imaging Expo 456 مارچ 2022 at ہیدراباد for more ڈیٹیلز you can کونٹیک on www. فوٹو فینا dot in or call 924 62 98 649 all india video photo trade fair naagpur 1 3 April 2022 اور یہ رہے گا naagpur میں for more details you can کونٹیک on 957 94 7 8 7 8 7 7 7 tipeshwar photo tour 14 16 April tour cost 19 000 روپ yaya contact Shantosh Nimvalkar you can contact on 922 3538 236 mb news میں ہم آپ کو بتائیں گے the photographic societies of india online digital photographic course جن جن کے mentor رہے گے شری روینگ ٹن مہت اچسر اس کی ڈیٹ رہے گی آپ کو 3 فیبرواری کلاس start ہو رہے ہیں 3 فروری کو اور یہ کلاس رہے گے منڈ ٹیوزڈ اور سسٹے کو 6 30 p.m to 8 30 p.m اس کی فیز رہے گی 8000 for PSI member اور 9 350 for non members ایک free introduction lectures بھی اس میں رکھا گیا ہے on 27 january 2022 also PSI members کا ایک exhibition بھی ہو رہا ہے at jangirat gallery on 18 january at 5 p.m اور اس کی date رہے گی 18 to 24 january تو آپ ضرور سے یہ exhibition visit کیجئے اور جیدہ جانکاری کے لئے آپ call کر سکتے ہیں 810 860 4653 اور 720 48 1737 اور email ڈی 1937 psi at gmail dot com ایو news میں ہم آپ کو بتائیں گے workshop کون سے آنے والے ہیں تو ایک Adopt Premier Pro CC 2022 ویڈیو ڈیٹنگ ٹریننگ کورس چالو ہو رہا ہے سینی میٹک ماسٹر کلاس جو بیت چالو ہوگا 1st فیبرو وری سے چالو ہو رہا ہے اور اس کے منٹور رہیں لائک شیئر جو جو کیجئے آپ کے بزنس فرینڈ سرکل میں آپ نئے ہیں تو سبسکرائب جو کیجئے اور بیل آئیکن بھی جو سے پریز کیجئے کیونکہ ہمارے بہت سارے اپیسوڈ بیچ میں آتے ہیں مین نیوز جو ہمارے رہتے ہیں ایوری منگلوار رات کو آنڈ بجے ایوی ایوی ٹائپ آف انفرمیشن ریلیٹی تو فوٹو ویڈیو انڈس ریلیٹی آپ پھر ملاقات ہوگی ایوی اپیسوڈ میں کچھ نئے مٹریل کے ساتھ دنیوا مٹریل